حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بجواتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے صحابے فہم یعنی اکل مند پر ایک جھڑکی احمق پر سوک کوروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے کلام کی کسرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہوگا مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رکھتا ہے دانا یعنی اکل مند ہے امدہ تعلیم عورت کے لیے سب سے اچھا جہیز ہے دانا اپنی دانائی کو چھپاتا ہے لیکن احمق اپنی ہماقت کی منادی کرتا ہے جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم اکل ہوتا ہے اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی اور بدکرداروں کے لیے ہلاکت ہے شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں میں جکڑا جائے گا راستگوئی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کا خوف اکل کی انتہا ہے اللہ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے بری اور شریر عورتوں سے خدا کی پناہ میں رہو لیکن خوبصورت اور نیک عورتوں سے بھی پرہید رکھو کیونکہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ